اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں نکاح کے سلسلے میں اور نکاح کا میں نے ارز کیا کہ ایک نکاح دائمی ہوتا ہے اور ایک نکاح مواقت ہوتا ہے یا منقطع کا لاتا ہے شرائط دونوں کے ایک ہیں بعض اوقات بعض اطراف سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس کو اتنا بدنام کیا غلط طریقے سے ریپورٹ کر کے کہ یعنی ایک بہت ہی یعنی میں نے پہلے دل سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی کسی مذہب کی حقیقت اور کسی مذہب کے بارے میں جاننا ہو یا ان کے کسی اصول کے بارے میں یا ان کے کسی عمل کے بارے میں جاننا ہو تو وہ انہی سے پوچھ کر صحیح معنوں میں جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے دوسرے لوگ ظاہر ہے کہ جو پہلے سے آج تک چودہ سو سال سے جو ہے وہ ایسی چیزیں کرتے آ رہے ہیں تو وہ آج بھی سچ نہیں بولیں گے قرآن مجید کی اندر ایک یعنی آقد منقطع یا آقد موقع کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ آیا سورہ النساء کے اندر آیت نمبر تئیس اور چوبیس کے اندر جہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کھل کر یعنی سورہ النساء کے اندر آہ احکامِ آقد اور نکاح جو ہیں وہ بہت زیادہ اور عورتوں کے مسائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں اور اسی لیے اس کا نام سورہ النساء بھی رکھا گیا ہے گالبان اب بہت سے وہ جن کے ساتھ عقد کرنا نکاح کرنا حرام ہے ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جبکہ دوسرے موقعوں پر نکاح کے بارے میں جسے عقد دائمی کہتے ہیں اس قسم کی آیات کے ذریعے سے وہ عقد دائمی کے بارے میں بہت سی جگہاں پر تذکرہ ہوا ہے لیکن مفسرین نے یہ کہا ہے اور شیعہ سننی مفسرین شیعہ نے اجتماعی طور پر اور بعض سننی مفسرین نے بھی کہا ہے کہ اس مراد جہاں وہ یہ متاہ ہے جس کو انام متاہ کہ جو وقتی طور پر ایک حرام کام سے روکنے کے لیے کہ جس کو حرام کام کرنے آیاتی کے لیے نہیں اپنے خواہشات نفسانیہ کی مسترف طریقے سے زائقے لینے کے لیے نہیں ہے یہ ایک نکاح ہے یہ عقد ہے اور اس کے شرائط بھی وہی شرائط ہیں کہ جو دوسرے نکاح کے ہیں تو زنا سے بچنے کے لیے چونکہ عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا اور امیر العمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اگر مطے ہو نر روکا جاتا تو آج مسلمانوں میں مومنوں میں کوئی بھی شخص زنا جو ہے وہ نہ کرتا اگر مطے سے نر روکا جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے 23 اور 24 آیت میں جب تمام وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے محرمات کو بیان کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہی کی اندر شمار کرتے ہوئے والمحسنات من النسائے اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدَ اب یہ یعنی جو محسنات ہیں محسنات کہتے ہیں کہ جو شوہروں والی عورتیں اور بیویاں ہوں محسن حسن حسین کہا جاتا ہے قلعہ کو اور قلعہ جب جن کے اردگرد ایک دیوار باندھی گا ہے یعنی روکی ہوئی عورتیں ایسا لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو وہ عورتیں جن سے نکاح کے ذریعے سے دوسرے شوہر کو روک دیا گیا کہ اب دوسرا کوئی آدمی دوسرا کوئی مرد جا ہے وہ اس کی طرف جا ہے متوجہ نہیں ہو سکتا نکاح اس کے لیے بانڈری ہے نکاح اس کے لیے قلعہ ہے اس لیے اس قلعے کے اندر رہنے والی جو نکاح کے قلعے کے اندر آ گئی ہے اس قلعے کے اندر رہنے والی عورت کو قرآن مجید کی لغت کے اندر محسنات کہا گیا ہے کہ وَالْمُحسناتُ مِنَ النِّسَاء اور عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جو اس نکاح کے قلعے کے اندر بند ہو گئی ہیں اور اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یعنی ان عورتوں کے ساتھ بھی جو شوہر والی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے یہ پیچھے ملایا جا رہا ہے پیچھلی آیت کے ساتھ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں آپ کے قبضے میں جنگ کے اندر آئی ہیں ان کا پیچھے اگر نکاح ہے بھی تو اس نکاح کو باطل قرار دیا جائے گا اور آپ جو ہے اس نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر سکتے ہیں وہ جو جنگی حالت کے اندر وہ قید ہو کر جو عورتیں آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ محسنات جو ہیں جو شوہروں والی بیویاں ہیں آپ کسی وقت بھی ان کا نکاح نہیں کر سکتے استثناء جو ہے وہ لائی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے ان کنیزوں کی جو جنگی حالت میں لائی جاتی ہیں کتاب اللہ علیکم اللہ کا حکم آپ کے اوپر ہے یاد رکھو وَاحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں پہلے ذکر ہو چکا ہے جو انسان کی محرمات ہیں جن کے ساتھ انسان کا رشتہ جہاں وہ قریبی ہے اور ایک تقدس کا رشتہ ہوتا ہے مام ہے بہن ہے یا اس طریقے سے دوسرے جو رشتے ہیں ان سے روک دیا گیا ہے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں شہروں والی کی ساتھ بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں ان تب تغو بے انوالکم یہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے جاہ چاہو محسنین یہ پھر محسنین یعنی ایسا کہ ایک عورتوں کو اس قلعے کے اندر لے آنے کے لیے وہ جو شوہر کا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر اطاعت کے اندر جو ہوتا ہے انسان کا ارادہ یعنی تمہارا ارادہ اچھا ہونا چاہیے اور اس اچھے ارادے کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے غیرہ مسافحینہ لہولاب کے لیے نہیں صرف جو ہے وہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت یا اس قسم کی جو ہے وہ چھیڑ چار کرنے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی یہ جو کھیل کود کرنے کے لیے نہیں کہ کھیل کود کریں گے جی یہ ایک اور نکاح کر لیں نہیں ایسا نہیں ہے یا اس طریقے سے لذت لیں گے وہ لذتیں لینے کے لیے اگر تم کرتے ہو تو وہ نہیں ہے درست اور فمستعتم بهی منہن اور ان میں سے جن عورتوں کے ساتھ تم متا کر لو لفظیں افراد فہاتوہن اجورہن فریجتن جو ان کے ساتھ محر مقرر کیا گیا ہے اس محر کو جو ہے وہ ادا کرو تو یہ لفظ ہیں کہ فمست ہے اس کے بعد وہ پہلے جو نکاح کا ذکر آ چکا ہے پہلے ما انتبتغو بی انبالکم محسنین غیر مسافہین اور اس کے علاوہ بھی نکاح کے بارے میں بہت سی آیات کے اندر ذکر کیا جا چکا ہے فمستعتم تعتم بهی منہن فآتوہن اجورہن فریجتن اور جن عورتوں کے ساتھ تم متا کر لو ان عورتوں کا حق جو ان کا محر ہے وہ ان کو ادا کر دو بہت سی قرآن مجید کے اندر اس آیت کے لیے بہت سے علماء نے جو مختلف راویان ہیں یہاں تک کہ بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ یہ متا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے اور پھر اس میں عجب یعنی لطف کی بات یہ ہے کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں جائز تھا ایک زمانے کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا یہ مانتے ہیں اور پھر اس کو ایک ایسی شیع قرار دیتے ہیں ماذا اللہ کہ جو دین و دیانت کے خلاف آدمی جو کام کرنا چاہے وہی کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا کاش کہ وہ جو چودہ سو سال پہلے غلطیاں کی گئیں ان غلطیاں کو کم از کم سمجھتے کہ جو رسول اکرم کے زمانے میں جو شیع جائز ہے اس نکاح کو اس عقد منقطے کو اس عقد موقت کو کسی طریقے سے مضموم قرار دینا یہ کیوں جائز رہا وہ اگر اتنا مضموم تھا کیوں جائز رہا اگر اتنا وہ برا کام تھا اس برے کام کو رسول کراتے رہے ماذا اللہ اب یہ روایات جہیں وہ اپنی جگہ پر جہے وہ موجود ہیں کہ اس سے مراج جہے وہ متح عقد موقت ہے اس میں جو لوگ اس کے قائل ہیں صحابہ اکرام میں سے ابن عباس ہیں عبی بن قاب ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں جابر ابن عبداللہ انساری ہیں حبیب ابن عبی ثابت ہیں سعید ابن جبائر ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ ہیں مفسرین نے اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ متح کا ذکر ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسنت کے اندر ابو جعفر طوری نے اپنی تفسیر کے اندر ابو بکر الجساس الحنفی نے احقام القرآن کے اندر ابو بکر البحقی نے سنن القبرہ کے اندر محمود ابن عمر الزمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر ابو بکر ابن سعدون نے قرطبی نے تفسیر جامع احقام القرآن کے اندر فخر الدین رازی نے اپنی کتاب مفاتیہ الغیب کے اندر یہ کہا کہ یہ اس سے مراد نکاح متح ہے متح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے یہ تمام کتب کے اندر ان علماء نے ان محدثین نے اور ان مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ آیت کے معنی بھی یہی ہیں کہ محسنات کے ذریعے سے یعنی جب تم خود بھی محسنین بنو ساد کے ساتھ محسنین بنو اچھے کردار والے بنو اور اچھے کردار کے ساتھ تم نکاح کرو غلط طریقے سے نہیں کرو وہ جو مصافحین جس کے لئے لاحولاب یا جس کے لئے کھیل کود کا جو ہے وہ کرنا یا غلط استعمال کرنا کہ کر کے چھوڑ دیں گے کل کے طلاق دے دیں گے یہ یہ مصافحات ہے استعمال کر کے جو ہے پھینک دیں گے کچھ دن کے لئے جو ہے وہ نکاح کر دیتے ہیں یا متح کر لیتے ہیں یہ چیز کے لئے نہیں بلکہ اگر ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ میری شہواتِ نفسانیہ مجھے روک رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور بندگی سے اور میں اس طرف متوجہ ہو رہا ہوں اگر اس کے پاس وسائل ہوں تو وہ عقد موقعت کر لے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ گھر سے دور ہو یا ایسے قسم کے ایسے مقامات ہوں یعنی متح کی وجہ جو ہے وہ جواز جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سبب یہی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس لیے حکم دیا یا جائز قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن ظاہرن یہ نظر آتا ہے کہ زنا سے بچانے کے لیے اور مومن کی افت کو جو ہے وہ باقی رکھنے کے لیے پاکیزگی کو اور سیانتِ نفس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جائز قرار دیا اور اس پر علماء نے بہت سی طریقے یعنی اچھے طریقے سے وضعات کی کہ یہ متع کیا حکم تھا البتہ معاف کیجئے گا اس حکم کے اندر سب لوگ موجود ہیں سب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے ہاں البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اکرم کے زمانے میں تو جائز تھا لیکن بعد میں خیبر کے وقت پر یا طبو کے موقع پر یا فلا موقع پر حجت الودا کے موقع پر رسول اکرم نے اس کو منصوب کر دیا تھا بہت سی روایات ہیں جن روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس متع کو حرام کس نے کیا اب وہ روایات مختلف احباب مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب نے اس کو کسی وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگا اور انہیں حرام کر دیا یہاں تک کہ ابن عباس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ عمر نے حرام کیا یا ابو بکر نے حرام کیا حضرت عمر نے حضرت عمر نے حرام کیا تم میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس کو حلال کیا اب میرا کہنا جہے وہ درست ہے یا تمہارا کہنا درست ہے تمہاری بات مانوں یا میری بات تم مانوں گے شرح تجرید میں اشائرہ کے متقلم نے اپنی شرح کے اندر جہے وہ لکھا ہے بہت ہی جہے وہ یعنی عقائد کے اندر جہے مستند کتاب ہے برادران کی کہ آپ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا حیرت عمر نے کہ ایوہ الناس فلاثن کننا على اہد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین چیزیں تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کے اندر تھی وَأَنَا أَنْحَا أَنْهُنَّا اور میں ان تمام تینوں چیزوں سے روک رہا ہوں میں صرف روک نہیں رہا بلکہ وَأَحَرْمُ وَهُنَّا میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں الاجل اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنی جرت کر لے کہ وہ کہے کہ میں اس کو حرام کر لیتا ہوں جس کو رسول اکرم نے جائز قرار دیا خود کہہ رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں روایت موجود چرے تجرید میں اس کو حرام کر رہا ہوں میں اس کو منع کر رہا ہوں اس کو حرام کر رہا ہوں وَأَعْقِبُ عَلَيْهِنَّا اور میں اس کے اوپر جائے وہ سزا دوں گا وہ کون سی تین چیزیں ہیں مطعت النساء ایک مطعت النساء ہے عورتوں کے ساتھ مطا کرنا مطعت الحاج یہ جو ہم حاج کے ساتھ عمرہ تمتو کہتے ہیں برادران نہیں کرتے ہیں وہ علیدہ سے وہ مفردہ عمرہ مفردہ ہوتا ہے یا دوسرے کو جو ہے وہ قرآن یا دوسرے کرتے ہیں لیکن عمرہ تمتو نہیں کرتے ہیں عمرہ تمتو عمیر العمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام رسول اکرم کے بعد کرتے رہے ابن عباس نے عمرہ تمتو بعد میں کیا لیکن دوسرے مسلمان نہیں کرتے تھے اور ان کے اندر باقاعدہ تبلیغ ہوتی تھی کہ عمرہ تمتو ہمیں نہیں کرنا آئے اس لیے کہ فلاں صاحب نے روکا ہے اسی طریقے سے متعط النساء کو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں اور تیسری چیز وَحَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ازان کے اندر ان چیزوں کو حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ کو بھی ازان کے اندر جہاں میں حرام قرار دے رہا ہوں یہ شرح تجرید کی روایت ہے ابن عباس سے یا اسی طریقے سے اور وہ جو لوگ متع کو جائز قرار دیتے تھے ان میں سے تھے اور جو لوگ اس کے اوپر جائے وہ دلیل لاتے تھے کہ نہیں حضرت ابو بکر نے یہ کہا ہے حضرت عمر نے یہ کہا ہے اس لیے ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے تھی مان لینی چاہیے یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے اسو قال یوشکو ان تنجل علیکم ہجارت من السماعت قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہو اور عذاب نازل ہو اقولو میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقولو نا قال ابو بکر و عمر تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا یہ کیسی چیزیں ہیں یہ کس طریقے سے تم ایسے کہہ رہے ہو حتی انہ ابن عمر جب ان سے بھی پوچھا گیا جب انہوں نے متے کے جائز ہونے کو جو ہے وہ کہا اس کے لئے کہا تو لوگوں نے اسے کہا کہ تمہارے باپ نے تو منع کیا ہے تو اس نے بھی یہی کہا عمر رسول اللہ یا عمر رسول اللہ احق کو ان یتبا ام عمر ابی یا عمر میرے باپ کا حکم جا ہے وہ چلتا ہے یا رسول اللہ کا حکم چلتا ہے یعنی یہ بلکل ہر کتاب کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مومنین کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ ان کو کسی طریقے سے یہ چیزیں اچھی نہیں لگی تو انہوں نے جذبات میں آ کر ان کو حرام کر دیا اور جبکہ ان کو اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ان کو حرام کرتے خدا والد عالم ان کی اس اجتہاد کو جو ہے وہ بہر طور جو اس کا فیصلہ ہو وہ فرمائیں عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ اخرج البخاری اخرج البخاری فی صحیح ہی ان ہو اس سے عمران ابن حسین سے قال نزلت آیت المتع فی کتاب اللہ المتع کی آیت اللہ کی کتاب میں نازل ہوئی ففعلنا ہا ہم نے متع کیا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ولم ينزل قرآن یحرمو یحرمو اور قرآن ایسا اس کے بارے میں نہیں نازل ہوگا کہ اس کو حرام کیا ولم ينحانا حتی ماتا اور نبی اکرم نے بھی اس سے نہیں روکا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے قال رجلن برعیہی ما شاہاک ایک شخص نے یہ کہا جو کچھ چاہا یہ بخاری کی روایت کے اندر ہے ظاہر ایک اس شخص سے مراد حیدرت عمر ہے اسی طریقے سے احمد نے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اسی طریقے سے روایت کیا کہ آیت مطا اللہ کی کتاب میں نازل ہوئی ہم نے اس پر عمل کیا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کا حرام کرنا جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بلکل واضح ہو گیا اب اگر ایک ایسی چیز تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی کسی نہ کسی رسولت میں کسی وقت میں وہ مطا نکاح مطا عقد مطا عقد موقت ایک مدت تک کیلئے عقد کر لینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز گردانہ تھا تو اس کو آپ معاشرتی طور پر برائی کیسے کہہ سکتے ہیں خدارہ پہلی بات تو یہ سوچیں آپ کے ذہن کی جو تھوڑی بہت جو ہے وہ یعنی تاثب کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تاثب کی پٹی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں پر وہ ایسی ہے کہ وہ آپ کو صحیح بات بیان کرنے سے روکتی ہے ورنہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بخاری کے اندر حدیث ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دوسرے کتابوں کے اندر حدیث ہیں اور بہت زمانہ ہوگا ہے ایک عرصے تک جو ہے مطے پر باقاعدہ وہ برمار ہوتی رہی شیعوں کو جو ہے وہ زلیل کرنے کے لیے یہ باتیں کی گئیں بہر طور ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں لیکن صرف تاکہ شیعہ اس بات سے متلے رہے باقبر رہے کہ مطے کا حکم درست تھا اللہ سبحانہ وتعالی کے قرآن مجید کی اندر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اور اس کو آئمہ حدہ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ جائز گردانہ اس کو جائز کہا اور جب کسی وقت جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ انسان نے کیا ہوگا ہو اور پھر ایک ایسا موقع آ جائے کہ اس نکاح سے وہ استفادہ نہ کر سکتا ہو بلکہ اپنے جنسی غرائز اور جنسی خواہشات کو اگر انسان کنٹرول کرنے کے لیے متا کر لے کسی ایسی جگہ پر ہو نہ یہ کہ لہو لاب کے لیے نہ یہ کہ آیاتی کے لیے تو وہ صحیح معنوں میں ایک مومن کا عمل کہلائے گا اور اس عمل پر اس کو عجر بھی اتنا ملے گا اس لیے کہ ایک برائی سے رکنے کے لیے کر رہا ہے اور اگر اس برائی سے رکنے کے لیے ایک اسلام کے اندر ایک راستہ دیا گیا ہے تو اس راستے کو روکنا کتنا جرم ہوگا اس لیے ہمیں ان امین نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عمر اس کو نہ روکتے کاش کے نہ روکتے تو زنا مومن نہ کرتا زنا مسلمان نہ کرتا اس کے دل کے اندر زنا کی خواہش نہ جاتی ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہم اس معاشرے کے اندر اس قسم کی برائیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں اس لیے اس زمانے کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک راستہ ہے اور اس راستے سے ہٹ جانا اور اس راستے سے کنارہ کشی کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے کنارہ کشی کرنا ہے بہت سی روایات ہیں اب کتابیں بھری پڑی ہیں میرے سامنے بھی روایتوں کی ایک جو ہے وہ بہت بڑی لسٹ ہے لیکن میں ساری اب نہیں پڑ سکتا وقت بھی نہیں ہے کوئی جائش بھی نہیں ہے اس لیے ایک خانوادے کو بنانے کے لیے نکاح دائم ہے یعنی ایک اس کی مسئلہ ایک اس کی یہ ہے وہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاندان کی تشکیل دینا ہے اور اس خاندان کو آل محمد علیہ السلام کی ثقافت اور کلچر کے مطابق تربیت دینا ہے اور اگر پھر بھی کہیں پر غرائض جنسیہ اور خواہشات نفسانیہ جو ہیں وہ اہوں کی جو کنٹرول میں نہ ہوتی ہوں تو پھر انسان کے لیے اس یعنی صرف شہوت پرستی کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک برائی سے بچانے کے لیے اگر انسان مطا کر لے تو وہ بھی اس کے لیے ایک راستہ ہے وہ بھی ایک نکاح ہے اور وہ بھی اس نکاح کے اندر بھی وہی شرائط ہیں وہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس کی مدت موین ہے لیکن جب بھی یہ مدت ختم ہوگی اس کے لیے ادہ بھی ہے وہ ادہ اپنا پورا رکھے گی ادہ کے بغیر وہ دوسرا مطا نہیں کر سکتی اور دوسرا عقد منقطے یا عقد موقت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے مہر ہے وہ مہر بھی پورا اور جو اس سے اولاد ہوگی وہ اولاد وہ باپ کی ہوگی اور باپ کو جو ہے اس کی تربیت دینا ہوگی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ راستے دیئے ہیں ان راستوں سے صحیح معنوں میں اور اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے کی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحق محمد وعال حمد ہمیں اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے سمجھتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کو توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو آپ اس میں باہت کے محمد وعال محمد اسلام کے اتحاد کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں ایک تاریخی حقائق کی بنیاد پر لیکن دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم نہ نفرت رکھنی چاہیے ہمیں اور نہیں ان کے جو لیڈران اکرام ہے ان کے زعماں ہے ان کے رہنماں ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ دشمنی رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں ان سے اظہار بیزاری کہ صرف ہماری برات ہے کہ برات کرتے ہیں ہم ان سے برات کرتے ہوئے ان سے دور رہیں گے اور اگر اسلام کے لیے کوئی ایسا کام ہوگا کہ جو ہم سب مل کر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مل کر کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم مل کرتے ہیں